ہلو ایبری برن بیلکم ٹو گیتہ فیسن بوٹی میرا نام ہے گیتہ آج کی ویڈیو میں ہم بہت سندر سا گلے کا ڈیجائن بنائیں گے ویڈیو آخر تک جرور دیکھیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ میں نے سوٹ کا پلہ لے لیا ہے اس کو پھول کر لیں گے ہم اس پہ گول گلر ڈرو کریں گے سب سے پہلے اوپر میں نے پونے تین کا چھوڑ آئی لی ہے نیچے تین کی لوں گی گلے کی لمبائی میں نے چھینچ رکھی ہے اس کو گول گلہ بنا لیں گے اب اس کی کٹنگ کر لی ہے میں نے اس میں پائپن ڈگاؤں گی اس کے لیے میں نے یہ پٹی کٹ لی ہے ترچھے میں اس کو کنارے سے سلیں گے ہلکہ ہلکہ کھینچتے جائیں پٹی کے لیے اور سلتے جائیں اب اس کو اس طریقے سے پیچھے کے لیے پلٹ دیں گے پائپن کی کنارے کنارے سے لائے لگا دیں گے بلکل سفائی سے سلائے لگائیں یہ ہماری پائپن لگ چکی ہے اب میں نے یہ ریڈ کلر کا کپڑا لے لیا ہے دو پٹیاں کٹ لی ہیں اس کی چوڑائی جو ہے وہ تین انچ ہے لمبائی اس کی چالیس رکھی ہے میں نے اس کو دبل پھولڈ کر کے سلائے لگا لیں گے کنارے سے اس کو تھوڑا تھوڑا دباتے ہوئے سل لیں گے اسی طریقے سے دوسری پٹی بھی سل لوں گے یہ ہماری دونوں پٹیاں سل چکی ہیں اب اس کو سیدھا کر لیں گے کسی نوکلی چیز کی مدد سے آپ اسے سیدھا کر لیں یہ دونوں پٹیاں سیدھی ہو چکی ہیں اب اس پہ پریس لگا دیں گے یہ میں نے پریس لگا کے اس کو اچھے سے سیدھا کر لیا ہے دیکھئے اب اس میں ہم فریل بنائیں گے چھوٹے چھوٹے پلیٹ ڈال گیا پھر بنا لیں چھوٹے پھر بنا چھوٹے پھر بنا لیں گے یہ دیکھیں فرل بن گئی ہے اس کی لمبائی ساڑھے پندرہ انچ ہے اتنی ہی چاہیے ہمیں اسی طریقے سے میں دوسری بھی بنا لوں گی یہ ہماری دونوں بن چکی ہیں اب ہم اس میں ڈیجائن بنائیں گے سب سے پہلے یہ سوٹ لے لیا ہے میں نے اس کو بیچ میں سے فول کریں گے اچھے سے فکس کر لیں گے یہ فکس کر لیا ہے اب اس کی لمبائی ناپوں گی ساڑھے پندرہ پہ نسان لگا دیں گے یہاں سے ہم ڈھائی انچ پہ نسان لگائیں گے اب اس کو میں نے پان بھالا سیپ دے دیا ہے اس طریقے سے دیکھیں سینٹر میں ایک لائن کھیچیں گے اب اس نسان کو دوسری طرف بھی ٹرانسور کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارے دوسری طرف آ چکا ہے اس کو ڈار کر لیں گے جو فریل بنائی ہے اس کو ہم لگائیں گے دیکھیں اس سیپ میں لگانی ہے اس سیپ میں لگائیں گے میں اس کو پن کے ساتھ فکس کر لوں گی جسے سلائی کرتے ٹائم ایدھر ادھر نہ بھاگیں اسی طریقے سے دوسری سائیڈ میں بھی فکس کر لیں گے دونوں سائیڈ ایک جیسے رہنی چاہیے اب اس میں پن لگا لیں گے اسی طریقے سے دوسری سائیڈ میں بھی لگا لیں گے اب ہماری پن لگ گئی ہے اب اس پر سلائی چلا لیتے ہیں پن نکالتے جائیں گے اینڈ میں دو تین بار سلائی کو چلا کے پکا کر دیں اب اسی طریقے سے دوسری طرف بھی لگا لے رہے ہیں دونوں طرف ہماری سلائیڈ لگ چکی ہے یہ دیکھئے بن گے کچھ ایسا آیا ہے ہمارا گلہ اب اس میں موٹی لگا کے اس کو تیار کر لیں گے اگر ابھی تک آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ٹیس کر لیں جس سے میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اب اس کو ہم موٹیوں سے سجائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ موٹی لگا سکتے ہیں کتنا سندر لگ رہا ہے آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگا ہو اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کر دیں ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنواز چلیئے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بائی ایبریون